صرف ایک ہی راستہ ہے اگر آپ کو اس کتاب کو سمجھنا ہے اور اس کے معجزات کو دیکھنا ہے تو خود اسے آ کر پڑھیں اس کتاب کے اندر جھانکیں اس میں سے تلاش کریں چیزوں کو سمجھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کی گہرائی میں جانا چاہیے میرے ایک دوست تھا کالج میں جو مسلمان گھرانے سے تھا مگر وہ مذہبی بالکل بھی نہیں تھا اسے کالج بھیجا گیا اور اس نے سوچا کہ میں فلسفی کے اندر بیشلس کرتا ہوں اور جیسے ہی آپ فلسفی پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے یعنی وہ دوسری طرح سوچنے لگتا ہے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے وہ دہریہ بننے لگتا ہے ہر چیز پر شک کرتا ہے کسی کو نہیں مانتا انہیں لگتا ہے ہم بھی کچھ نہیں ہیں ہم ہوا میں بس تیر رہے ہیں اور اب وہ قرآن کی باتوں پر سوال اٹھانے لگتا ہے اور اس کے سارے سوال فلسفی سے متعلق ہیں جو بھی سوال ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اسے قرآن سے ریلیٹ کرتا ہے کئی ساروں تو قرآن پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سوال پوچھے جائیں اور جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ اس آدمی کی تلاش میں پڑھے رہتے ہیں جو اسے پڑھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے آپ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ فلسفی کی کتاب اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ڈیبیٹ کر سکیں اور جب وہ ہار جاتے ہیں تو ان کی انہ کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہاں سے اٹھتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگلی بار میں اسے شکست ضرور دوں گا وہ بار بار تنقید کرتا جاتا ہے مگر وہ تنقید اس آدمی پر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کتاب پر کر رہا ہوتا ہے جب وہ کسی کے پاس ڈیبیٹ کیلئے جاتا ہے اور وہ اسے جواب دے کر اس کا مو بند کر دیتا ہے تو وہ اور چیزیں تلاش کرتا ہے سوچتا ہے کیسے اس کے جواب دو اور جب اسے جواب نہیں مل پاتا تو سوچتا ہے اوہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے پر کچھ نہیں ملتا دو سال بعد وہ مجھ سے ملا میں اس کتاب کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں ہار گیا میں صحیح طریقے سے یہ دین اپنا رہا ہوں مجھے معلوم تھا میں ہی غلط تھا یہ ہے لا ریب فی مگر اسے سمجھنا آسان نہیں ہے اگر آپ فلسفہ کے طالب علم ہیں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے اوہ یہ تو بیکار ہے لیکن اگر آپ اسے غور سے پڑھیں گے یہ غور کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا بلکہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ قرآن کو غور سے نہیں پڑھیں گے صرف ایک کتاب کی طرح پڑھتے جائیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو لگے گا اس میں بہت سی غلطیاں ہیں لیکن اگر اللہ کی رہنمائی ہوگی تو آپ کو یہ باتیں اچھے سے سمجھ آئیں گی